اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اس میں کور کریں گے اپنی چوتھی حدیث اسلامیات 2058 جو میری حدیث کا ڈیٹیل کور چل رہی ہے اس کے اندر میں جو فورت حدیث ہے اس کو مشانہ کور کریں گے انا رجولا سعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارائیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان و احللتو الحلال و حرمت الحرام ولم ازد عالی ذا لیکشہی علم ادخل جنہ قول نام تو یہ جو ہماری حدیث ہے اس کے اندر ہم نے فرسٹ آف آل جو ہی آپ کو اس کا ٹرانسلیشن ملے گی اپنے اگزیم کے اندر تو اپنے جو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ اس ٹرانسلیشن کے اندر سے آپ نے اپنے میرن ٹیچنگز کو اپنے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے سیم گوز فوری یونیٹ ون اس کی بھی میرنے ویڈیوز اپروٹ کیوئی ہیں تو اس پہ ہی میں نے یہی بتایا ہوئے کہ جو ہی آپ کو آپ کی ٹرانسلیشن ملے اپنے فوراً اس میں سے الیبک ٹرس کو آپ چھوڑ دیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلحال ضرورت نہیں ہے فوراً آپ میں ٹرانسلیشن میں جائیں ٹرانسلیشن میں جا کے آپ نے سب سے پہلے انڈر سکور یہ پر ہائیلائٹ کرنے انہوں میرن ٹیچنگز کو جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیسج کے تروں اس ٹرانسلیشن کے تروں اس ورس کے تروں آپ کو مل رہی ہے سو ہم ہی کریں گے ابھی یہ ہم نے فورتھ حدیث کا یہ ہے یونٹ 5 کی جو گائیڈ ہے ہمارے پاس اس کے ذریعے ہم اس کی مین ٹیچنگز فائنڈ کریں گے آپ کو جو حدیث نمبر 4 میں فرس مین ٹیچنگ وہ ہے آپ کی رگلر پریئرز کی دیکھیں امین آسدہ مسنجر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرس تھیم ہے وہ یہاں پہ آ گیا کہ ایرہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرس تھیم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس جنت کے لیے جانا آپ کو جو گول ہے اس کو اچیف کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کا جو کریٹری ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ بہت ہی رگلرلی آپ اپنی پانچوں نمازیں روزانہ کے حساب سے اس کو پڑے کریں تو فرس آپ کو یہ ہوگیا تھی جو ٹیچنگ ہوگی سیکنڈ ٹیچنگ آپ کی کیا ہوگی فاسٹنگ رمضان کی فاسٹنگ رمضان یہ آپ کی فرسٹ یہاں پہ آپ کی آگئی سیکنڈ تھرڈ کے آگئی ٹیٹ ایز lawful جس کو کہیں گے حلال اور پہرام کی تمیز کرنا یہ آپ کو تھرڈ آگئے دیگھے یہاں پہ آپ کی آگئی ہے یہاں پہ آپ کی آگئی ہے lawful اور فربیڈن اور ٹیٹ ایز فربیڈن دیٹ ایز فربیڈن دیٹ ایز فربیڈن وحرمت الحرام اور چوتھا آپ کی ہاں پہ یہاں پہ تیچنگ آجیں گی and do nothing further اس میں دیکھیں گے do nothing further یہ کوئی تیچنگ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں گے بلکہ اس سے یہ سجنگ کر رہا ہے کہ this حجیث سجنگ that by adhering to these basic principles and obligations in Islam one can attain paradise ٹھیک ہے تو بسیلی this highlights the concept of the concept of accountability and reward in the hereafter in Islam اس بات کو سمجھنا ہے تو یہ ہوا کا path to paradise یا آپ کا fourth teaching اس میں آجاگی مگر اگر آپ ان تین teaching کو بھی آپ نے اس میں آنسر میں لکھیں گے so that will be enough زیادہ deep جارے گی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو fourth teaching سمجھ نہیں آرہی تو بس first two three teachings انہی کو اپنے سامنے لکھیں انہی کو practice کریں اور اپنے آنسر میں انہی کو لکھئے گا مگر آپ کا یہ part جو ہے وہ صرف teaching لکھنے سے cover نہیں ہوتا اس میں ایک حدیث ہے یہ حدیث ہوجی سے لمبی ہے اس کو اگر آپ shorten کرنے نہیں سکتے کیونکہ یہ حدیث ہے these are the word of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم parts کا نرہ یاد کریں گے for example the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم said یہ تو easy ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the halal is clear and the haram is clear کہ حلاو اور حرام دونوں واضح ہیں and in between them there are some things that are doubtful جس کو ہم کہتے ہیں مشکوک یا پھر شبہ والی چیز ہے which most people do not know کہ وہ حلال ہے یا پھر وہ حرام ہے thus whoever avoids the doubtful safeguards his religion and honor but one who engages in the doubtful falls in the haram کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے جس چیز کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ کیا پتہ یہ حرام ہے کیا پتہ یہ حلال ہے اکثر جماری food items ہوتی ہیں اس کے درے کچھ ایسے codes ہوتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ whether یہ حلال ہے یا پھر whether یہ حرام ہے اور اس لیے آپ سنوزم نے کہا ہے کہ just to be on the safe side we should always be sure about حلال یہ نہ ہو کہ ہمیں شک ہو کیا ہوتا حرام ہو کیا ہوتا حلال ہو اس سے کہہ ہوتا ہے کہ بندہ فتنے میں بڑھ جاتا ہے تو اس حدیث کو آپ اس طرح یاد دکھ لیں that are doubtful which most people do not know third جو part وہ یہ ہے کہ جو doubtful سے بچ کیا he will safeguard his religion and honor but who engages in the doubtful falls in the haram تو بہت easy ہے اس کو آپ ستا ریاد کر کہ اپنے آنسر کے اندر رکھیں گے so یہ آپ کے جو third theme ہے lawful and forbidden کا اس کے اندر آپ کے آجے گی اور اس کو سپورٹ کر لے گے now moving on to our B part for our حدیث نمبر 4 B part کے اندر دیکھو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بتایا تھا اور میں بار بار اس بات کو repeat کرتا ہوں for your ease کہ اگر آپ کو B part سوجھ نہ آ رہا ہو کہ how muslims can put this teaching into action تو simply آپ کیا کہیں کہ آپ نے جو اوپر themes نکالے ہیں آپ نے اوپر جو teachings نکالی ہیں ان کو آپ basically اپنے اس question کے اندر these teaching کے وجہ یہاں آپ ان کو add کر لیں for example how muslims can put lawful how muslims can put fasting in ramadan into action how muslims can put the teaching of regular praise in action تو یہ میں ایک 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 اگر آپ کو سمجھنا آ رہا ہو تو آپ اس طرح wordings کو change کر کے easily آپ کو سمجھانے کے لیے for your own understanding you can do that جو so first میں نے آپ example لکھی ہے educate themselves کہ muslims strive to learn more about what is considered a halal and what is considered a haram اور یہ کیس طرح ہوگا it can be done through studying quran first example یہاں پہ آگی حدیث second example یہاں پہ آگی islamic jurisprudence جس کو کہتے ہیں fiqah third حدیث یہاں پہ آگی اور fourth یہاں پہ آپ کی example آگی کہ by consulting with knowledgeable individuals اور scholars یہاں پہ آگی سیکھنڈ نوارے theme میں یہ دی بیا کہ mindful consumption ہو کہ یہ نہ ہو کہ ہم ہر چیز کھالے ہر چیز پہلے اور سب کھانے پینے چیز میں نہیں بیٹ بیٹ آلسو ان ٹرم میڈیا entertainment and even the company they keep کہ کس طرح کے برے دوست ہیں اچھے دوست ہیں تو ان کے جائز ماحول ہے تو اس چیز کو دیکھ ہمیں اپنے جو کنزپشن ہے اس کو limit کرنا چاہیے اور یاد دکھیں کہ یہ کنزپشن آپ کا سب ڈائیٹ تک آپ کے چیز بولتے آپ کے چیز پڑھتے ہیں آپ کے چیز سنتے ہیں تو اس ساری چیزیں یہ آپ کی کنزپشن کے حال آگئی ہیں تو آپ اس کو اپنے ایسی لگ سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ avoid doubtful matters and promote good and forbid evil تو یہ میں نے کوئی چیز کی example دی ہیں باقی اگر آپ چاہے تو آپ خود بھی آگے detail میں لکھ سکتے ہیں یہ دینے so this is for today our fourth hadith in the next video we will cover our fifth hadith of islam 2058 syllabus and if you are to to that we have read four hadith and four quranic passages ہو گئے ان سالوں کو revise کر رہے ان سالوں کی practice کر رہے i will try my best to upload as many videos as possible ان شاء امید ہے کہ ہم exam سے کافی پہلے ہم اپنے جو quranic passages ہیں آپ کی حدیث ہیں ان سالوں ہم cover کر لیں جو جزا اللہ خیر السلام